السلام علیکم فور بنجاب پی کے یوٹیوب چینل میں آپ کو حشام دید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ خیرگر سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے آلو اور پیسن کی بھوندی کا سالہ جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہاں پر میں نے ایک پاو پیسن لیا ہے اس میں آدھا چمچ کے قریب میں حلدی شامل کر دوں گی ایک چمچ سفید زیرہ آدھا چمچ کے قریب میں اس میں نمک شامل کر دوں گی ایک چمچ میں یہاں پر سرخ میرچ پیسیوی شامل کر کے ان تمام اجزاء کو اپس میں مکس کر لوں گی اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کو بیسن کو سخت سا گھوند لیں گے بیسن کی کنسسٹنسی نہ ہی بہت زیادہ پتلی اور نہ ہی سخت نہیں ہونی چاہیے اب ہم اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ہم آلو چھیل لیں گے یہاں پر میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں اور ان کو میں چھیل لوں گے آلو ہم نے چھیل لیے ہیں اب ہم اسے کاٹ لیں گے آپ اس آلو کو کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں پیاس چھیل لیں گے کاٹ لیں گے میں نے یہاں پر دو چھوٹے پیاس لیں ہیں اور ان کو باریک باریک کاٹ لوں گے دو جوے یہاں پر ہم لیسن کے لیں گے اور اسے چھیل لیں گے اور گرینڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے کوٹ بھی سکتے ہیں یہاں پر ایک عدد ہم نے ٹماٹر لیا ہے اس کو ہم کاٹ لیں گے چار سے پانچ عدد ہم نے سب سمیرچے لیں ہیں ان کو باریک باریک کاٹ لیں گے ادھرک کا پیسٹ ہم نے یہاں پر ایک چمچ لیا ہے یہ میرے پاس ان کو بنانے والی مشین ہے میں اس کی مدد سے بیسن کی بوندی نکالوں گی ایک پین میں ہم آئل شامل کر دیں گے اور اس مشین میں ہم نے جو بیسن بھکو کے رکھا تھا اس کو چمچ کی مدد سے ڈال لیں گے بیسن ہم اس مشین میں ڈال لیں گے اور اس کو ٹریسٹ کر کے بند کر دیں گے آپ اگر چاہیں تو اس کو کسی بھی چھننی کی مدد سے یا شاپرنگ بیگ میں سراخ کر کے اس میں بیسن ڈال کے اس سے بھی بھوندی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا بیسن نکال رہا ہے اب ہم اس کو گھوماتے جائیں گے اور آئل ہمارا گرم ہے ہم نے آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا کہ ہمارا یہ بیسن کی بھوندی ڈالتے ہی جل جائے آگ کا فلیم ہم لو رکھیں گے اور اس پہ ہم بیسن کی بھوندی بنا کر ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہلکی آج پر ہم اسے فرائے کریں گے اور گولڈن ہونے تک فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا ایک پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم نے نکال لیں اور دوسری دفعہ پھر ہم اس پہ ڈال دیں گے بھوندی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اسی آئل میں جس پہ ہم نے بیسن کی بھوندی فرائے کی تھی اس پہ ہم پیاز ڈال دیں گے اور اسے فرائے کر لیں گے پیاز ہمارے تقریباً فرائے ہو چکے ہیں چمچ چلات رہیں گے اب ہم اس میں لہسن ادرک کا پیز شامل کریں گے اور اسے بھی ہلکا سا فرائے کر لیں گے تاکہ لہسن ادرک کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ہم اس میں سب سمیٹ شامل کریں گے جو کہ ہم نے بارک بارک کاٹ کر رکھی تھی اور ان کو بھی ہلکا سا فرائے کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹماٹر جو کہ ہم نے کٹ کر رکھے ہوئے تھے اور ان کو بھی نرم ہونے تک بھون لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ ٹمواتھر بھی اور جو ہم مسالے شامل کریں وہ جلے نا اس میں ہم آدھا چمچ کے قریب حلدی شامل کریں گے آدھا چمچ نمک شامل کریں گے تھوڑا سا سفید زیرہ شامل کریں گے ایک سیڈیڑ چمچ ہم یہاں پر سرکھ میرچ پی سیوی شامل کر رہے ہیں آپ اپنے سائیکی کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے پیسا ہوا دھنیا آدھا چمچ کے قریب شامل کیا ہے اور تمام مسالوں کو مکس کر لیں گے اور ان کو بھون لیں گے یہاں تک کہ اس کا آئل الگ ہو جائے مسالہ بھولنے کے بعد اپنا آئل چھوڑ دے مسالے کو ہم ہلکی آنچ پر بھونیں گے تاکہ یہ جلے نا مسالہ ہمارا تقریباً بھون چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے آلو آلو کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اس سے آلو کی ایک مقصود قسم کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی دو سے تین منٹ کے لیے ہم آلو کو بھون لیں گے یہ دیکھیں مسالے اور آلو نے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے بیسن کی بھون دی جو کہ ہم نے بنائی تھی اور اس کو بھی آپ مکس کر لیں گے جب کبھی آپ کو سمجھ نہ رہا ہو کہ کیا بنائیں گرمیوں میں عمومن بچے گرمیوں کی سبزیوں کو شوق سے نہیں کھاتے تو یہ سالن آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اسے بچے اور بڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں آلو اور بھوندی جو ہے وہ ہماری بھون چکی ہے اب ہم اس میں ہس پہ ضرورت پانی شامل کر دیں گے پانی آپ آلو کلنے سے تھوڑا زیادہ شامل کریں گے کیونکہ بیسن کی یہ جو بھوندیاں ہیں یہ بھی پانی جسپ کرتے ہیں اور پھولیں گے ہم نے ان کو ٹھک کر آلو کلنے تک پکنے دینا ہے یہ دیکھیں ہماری آلو بھوندی کا سالن تک کر تیار ہو چکا ہے آلو گل چکے ہیں اب ہم اس میں گان نشن کے لیے دھنیاں شامل کر دیں گے مزیدار آلو پیسن کی بھوندی کا سالن تیار ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حصہ امان میں رکھے آمین